کنڈی ٹی وی کے سبی درشکوں کا سواگت ہے میں ہوں نریش کمار دوستو سمارٹ منی انڈیکس کی انونشن کرنے والے منی منیجر ڈان ہیز نے کہا تھا کہ ایموشنز آر یور ورسٹ اینمیز ان دا سٹاک مارکٹ یعنی شیئر بازار میں بھاونائیں ہی آپ کی سب سے بڑی دشمن ہیں اور بھاوناؤں پر قابو رکھ کر ہی آپ شیئر بازار میں سفل ہو سکتے ہیں اور یدی ہم جوتش کے لحاظ سے ان کے اس قطن کا آقلن کرتے ہیں تو ایک اچھے نویشک کی کنڈلی میں چندرما کی ستھی مجبوط ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ چندرما ہی بھاوناؤں کا اکارک رہا ہے اور یدی یہ آپ کی کنڈلی میں ستھر راشی میں ہے اور سورے سے ساٹھ ڈگری دور ہے تو آپ بھاوناؤں میں نہیں بہیں گے اور ایک اچھے نویشک بن سکتے ہیں تو ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے بازار کے سٹار کے ویکلی اپیسوڈ کے ساتھ اور اس میں ہم بات کریں گے اگلے سبتہ شیر بازار میں پڑھنے والے ستاروں کے پربھاو کی بدھ اگلے سبتہ وکری ہوں گے اور اس کا نشطی طور پر بازار پر اثر دیکھنے کو ملے گا جبکہ شکر ابھی بھی گروہ کے وشاکہ نقشتر میں گوچر کرتے رہیں گے جس سے لگری سے سبندت تمام کمپنیوں کے شیروں میں تیزی جاری رہے گی اور ان کمپنیوں میں نویش کرنے والے نویشکوں کو اچھے ریٹرن مل سکتے ہیں اس کے علاوہ سورے چندرما کے ہستہ نشطر میں رہیں گے اور اس سے بھی بازار میں نویشکوں کا مور پربھاویت ہوگا لیکن اگلے سبتہ میں بازار کی چالکی بات کرنے سے پہلے آئیے جانتے ہیں کہ پچھلے سبتہ بازار کو لے کر کی گئی کنڈلی ٹی وی کی گنہ کس طرح صحیح ثابت ہوئی ہے ایک دن کو چھوڑ دیجئے تو چار دن ہماری گنہ صحیح ثابت رہی ہم نے 20 ستمبر کو بازار کھلنے کے ساتھ ہی گراوٹ کارنوان جاتایا تھا اور 20 ستمبر کو بازار لڑک کر بند ہوا اور تمام سیکٹر انڈیکس میں گراوٹ دیکھنے کو ملی 21 ستمبر کو ہم نے بازار میں سستی کی گنہ کی تھی اور 21 ستمبر کے دن بازار میں سستی کے ساتھ ہی کاروبار ہوا حالانکہ انڈیکس میں معمولی تیجی تھی لیکن جدی ہم بازار کا وولیم دیکھتے ہیں تو بی ایس سی پر اس کا وولیم پچھلے سطح میں سب سے کم رہا بازار کی تھی اور اس دن بازار میں گراوٹ کے ساتھ کاروبار ہوا اور انت میں بازار گراوٹ کے ساتھ ہی بند ہوا 23 ستمبر کو ہماری گنہ میں چوک ثابت ہوئی ہے اور ہم نے 23 ستمبر کو گراوٹ کی گنہ کی تھی لیکن بازار کا موڑ تیجی والا تھا دراصل 22 ستمبر کی رات کو امریکہ کے کینڈریے بینک فیڈرل ڈیزارو دورا کی گئی گھوشنا اور چین دورا آرثک سنکٹ میں فسی اپنی ریل اسٹیٹ کمپنی کو راحت تیکیز دیے جانے کی گھوشنا کے بعد بازار نے تمام انوانوں کے وپریت بھیہیو کیا جبکہ شکروار یعنی 24 ستمبر کو ہم نے بازار میں دباو کی گنہ کی تھی اور بازار میں پورا دن اسی پرکار کاروبار ہوتا رہا حالانکہ انڈیکس ہرے نشان کے ساتھ بند ہوا لیکن بی ایس سی کے 1186 شہروں میں گراوٹ دیکھنے کو ملی اور 633 شہر ہی تیجی کے ساتھ بند ہوئے تو بات کرتے ہیں اگلے سبتہ کی پریڑ کے کارا گرہ بودھ اس سمیں شکر کے ساتھ تلہ راشی میں گوچھر کر رہے ہیں اور اسی کارن ہم نے پچھلے کچھ دن میں بازار میں شکر سے سمبندید شہروں میں تیجی کا رکھ دکھا ہے لیکن سوموار صبح بازار کھلنے کے ڈیرھ گھنٹے بعد ہی یعنی صبح ساڑھے دس بجے کے ایس پاس بودھ جو ہے وہ تلہ راشی میں وکری ہو جائیں گے جب کوئی گرہ وکری ہوتا ہے تو اس کی چال میں بدلاوا جاتا ہے لہٰذا یدی آپ نے ریالٹی شہروں میں اتھوہ ہوتل اور کسمیٹک اور ایف ایم سی جی کمپریوں میں کی شہروں کی کمپریوں میں دعو لگایا ہوا ہے تو صبح دس بج کے چالیس منٹ کے بعد اپنی پروفٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں اس میں پروفٹ بک بکنگ ممکن ہے اور بازار میں اتوار چڑاو کا محول ان سیکٹرز میں بن سکتا ہے اس کا دوسرا کارن چندرمہ کا اپنے ہی روحنی نقشتر میں گوچر کرنا ہے اور چندرمہ اتوار چڑاو کے کارک ہیں اور اپنے ہی نقشتر میں رہنے کے کارن نویشکوں کی دھارنا کو پربھاویت کرتے ہوئے نظر آئیں گے 28 ستمبر کو یعنی منگلوار کو چندرمہ منگل کے ہی نقشتر میں گوچر کریں گے اور چندرمہ کی یہ ستھی بازار میں تیجی لانے کا کام کرے گی کیونکہ چندرمہ اپنے مطرگرہ منگل کے نقشتر میں ہوں گے ایسا سمبھو ہے کہ منگلوار کو آپ کو اگنی سے سمندت یعنی کی پاور اور ڈیفینس کے شروع میں اچھا موو دیکھنے کو ملے ٹیلیکوم کے شروع میں بھی منگلوار کو اچھا موو دیکھنے کو مل سکتا ہے بودوار یعنی کی 29 ستمبر کے دن چندرمہ کے راہو کے نقشتر میں ہونے کے کارن بازار میں اتوار چڑاو کا محول رہ سکتا ہے اور بکوالی جو ہے وہ جور پکڑ سکتی ہے لہٰذا 29 ستمبر کے دن بازار میں سودے سمبھل کر بنائیں 30 ستمبر کو بازار میں ایکسپائری کا دن ہے اور چندرمہ اس دن گرو کے پنر وصول نقشتر میں رہیں گے لہٰذا ایکسپائری کے دن بھی بازار میں تیجی دیکھنے کو ہی مل سکتی ہے اور بینکنگ اور ریالٹی شہروں میں آپ کو اچھے ریٹرن مل سکتے ہیں شکروعار یعنی ایک اکتوبر کو چندرمہ کرک راشی میں پشے نقشتر میں رہیں گے شنی کے نقشتر میں رہنے کے کارن بازار میں سستی رہ سکتی ہے اور پورا دن بازار میں نویشکوں کی دھارنا بدلتی رہے گی اور اتار چڑاو بنا رہے گا تو یہ تو تھا اگلے ہفتے کا بازار کے سٹار کارکرام دوستو یہ کارکرام جوتشی اگنہ پر ادھارت ہے اور یہ نویش سلاب بلکل نہیں ہے جدی آپ مارکٹ میں نویش کرتے ہیں چاہے آپ لونگ ٹرم میں نویش کرتے ہیں چاہے آپ انٹرادے کر رہے ہیں چاہے آپ سونگ ٹریڈ کر رہے ہیں تو اپنے نویش سلاکار کی رائے ضرور لیجئے آپ اپنے چارٹس کے اوپر اپنے ٹیکنیکلز کے اوپر اپنے فنڈامینٹلز کے اوپر ضرور بنے رہیے ہم یہ سنگ کیس دینا چاہتے ہیں اس کارکرام کے ذریعے کہ بازار کا مور کیسا رہے گا اور کون سی سیکٹر میں تیجید رہ سکتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو کارکرام ہے یہ آپ کی نویش رنیتی اس میں کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت نمشکار